سیدہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ قبیلہ بن نجار کی خاتون ہیں اور خزرج سے قبیلہ خزرج کیا یہ شاخ ہے آپ کی گلشن حیات مہکتے پھولوں سے لبریز ہے اور وہ جو قرآن کریم نے ہمیں توجہ دلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم من عامل صالح من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی اصل شناخ سے روشناس کر آئے اس کی اصل پہچان دی تو ہم جب اس عظیم خاندان کی یہ عظیم خاتون ان کی زندگی کو سامنے لاتے ہیں تو ہمیں یہاں دو پھول نمائی نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ہے حب رسول اور دوسری ہے اشاعت دین کے لیے ہما وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ رکھنا تو قبیلہ بن نجار کی بیٹیاں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کتنی خوش تھی ان کے دلوں میں کس قدر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایمان لانے والوں نے بھر دی تھی اور حضرت عبد المطلب کا بھی چونکہ تعلق ہے اور اس بنا پر حضرت ام حرام کو حضور علیہ السلام و تسلیم خالہ فرمایا کرتے تھے اور انہیں یہ شرف تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر تشریف لائے تو قباہ میں آپ نے ان کے ہاں قیام کیا اور اس کے بعد جب بھی حضور علیہ السلام و تسلیم ارادہ فرماتے دوپہر کو ان کے ہاں تشریف لے جاتے اور حضرت ام حرام اور ام سلیم یہ مدینہ منورہ کی خواتین میں سے وہ خوش نصیب خواتین ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جلوہ فروز ہوتے حضرت ام سلیم کا تو یہ عالم علماء نے بیان کیا کہ وہ ان کے لئے جو بستر بچھاتی تھی اس کے بعد وہ دیکھتی تھی کہ اس بستر پر آپ کا کوئی بال گرہ ہے سوہان اللہ اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے اس خاندان کو جو ایک محبت یعنی بال سے محبت کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضرت ام سلیم کے پہلے شوہر مالک سے بیٹے ہیں وہ وسیعت فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ بال مبارک میرے دانتوں کے درمیان سبحان اللہ یعنی موہ مبارک بھی اور پھر جہاں ہمیں پسینہ شریف کی بھی روایت ملتی ہے یہ پسینہ تو وہ سمیٹتی تھی نا پوچھا جاتا تھا ام سلیم سے کہ حضور علیہ السلام کے پسینے کو شیشی میں کیوں بند کرتی ہو وہ جواب دیتی تھی کہ مجھے جو معتر یہ کرتا ہے اس کے جو ہمیں خوشبو ملتی ہے دنیا کے کسی اتن میں نہیں ہے تو سیدہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ ان کا یہ شرف ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ آپ کی ظلفیں سوارنے بیٹھ جاتا سبحان اللہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو افضل الخلائق ہیں وہ یہ عرضو رکھتے ہیں کہ ان نظر علیہ وجہ رسول اللہ سبحان اللہ کہ صدیق کی آنکھ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کہہ رہا ہو اور صدیق ہر وقت آپ کو دیکھتا رہے تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان خوشنصیب خواتین میں سے ہیں کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہلولہ فرمانے کے لئے دوپیر کے وقت ان کے ہاں تشریف فرما ہیں اور آپ ان کی ظلفیں سوار رہی ہیں اور پھر وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب آپ وہاں قیام فرما ہیں حجت الودا کے بعد اور حضور علیہ السلام و تسلیم مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں